نمسکار سواگت ہے آپ سب کا دن برکی تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں کفیندر شروعات ہیڈلائن سے کشمیر میں تلاشی احیان کے دوران بھاری پتھراؤ آتنکیوں کا سراغ نہ ملنے پر ہوا بند بارہ گھنٹے تک پاکستانی فائرین کے بعد سرکشت نکالے سترہ سلو چھتیز گھڑ میں مارے گئے پندرہ سے پیس نکسلی تین دن کے ابھیان کے بعد سی آر پی اف کا دعویٰ پہلی بار کوبرا بٹالین کی وردی میں مہوا تھی دست و دیشی پر مانو ریکٹر بنانے کا فیصلہ ملے گی سات ہزار میگا وارٹ بجلی کمپنیوں کی کرچوری روکنے کے لیے وہ پخشیہ قرار ہنسلو تین طلاق نامنظور کرنے کے حق پر مسلم پرسنل لا بورٹ سے سوال نکاح نامے میں شرط پر مانگی رائے سپریم کورٹ میں سنوائی جاری حریانہ میں چھاتراؤں کے آگے جھکی سرکار آٹھ دن تک انچن کے بار اسکول کا درجہ بڑھانے کی عزوش ناجاری کل سے داخلہ اور آئے دیکھتے ہیں پہلی خبر سرکشہ بلوں کو مہابادیوں کے خلاف بڑی سفلتہ ملی ہے سی آر پی اف نے بیجاپور میں پنگے سے بیس نقسلیوں کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے سکمہ حملے کے بعد نقسلیوں کے خلاف نئی رنیت بنا کر ابھیان چلایا جا رہا ہے سکمہ اور بیجاپور زلے کی سیما پر نقسلیوں سے لوہا لیتے سرکشہ بل کے جوان یہ ابھیان تیرہ مئی سے پندرہ مئی کے بیٹ چلایا گیا اس میں تین سو پچاس ادھیکاری اور جوان شامل تھے سی آر پی ایف کا دعویٰ ہے کہ ابھیان کے دوران کئی نقسلی مارے گئے چوبیس اپریل کو سکمہ حملے کے بعد نقسلیوں کے خلاف آقرام اکرنیتی عمل میں لائی جا رہی ہے حملے میں سی آر پی ایف کے پچیس جوانوں کی جان چلی گئی تھی اس میں شامل سترہ ماؤ وادیوں کو پکڑا گیا ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ جان بچانے کے لیے ماؤ وادی حلیہ بھی بدل رہی ہیں جو وشیش چیز نئی بات دیکھنے میں آئی کہ عمومن ماؤ وادی جو ہیں وہ کالے کپڑے پہنتے تھے پہلی بار ہم نے دیکھا کہ کوبرا کی ڈریس میں ہمارا کوبرا کا یونیفارم ہے اس میں ان کے ماؤ وادی جو کوبرا کی یونیفارم پہنے ہوئے تھے اس بار خوفیہ سوچناوں اور تقنیق کی مدد سے ابھیان چلائے گئے ماؤ وادیوں پر نظر رکھنے کے لیے وائیو سینہ کی مدد لی گئی رائیپور سے پورے ابھیان پر نظر رکھی گئی بیتے دنوں گریہ منتری راجنات سنگھ کی اگوائی میں نقسل پیڑک دس راجیوں کی بیٹھک ہوئی تھی اس میں نقسلیوں کے خلاف نئی رن نیتی پر چرچہ ہوئی تھی اس کے بعد سی آر وی ایف نے ماؤ وادیوں کے خلاف دو سو وشیش ابھیان چلائے ہیں بیرو رپورٹ راجی سبھا ٹی وی اس مسئلے پر اور باتشید کرنے کے لیے ہمارے ساتھ این رام موہن ہے پور ماندیشہ کے بی ایس اف روان صاحب سوگت حسر آپ کا جس طریقے سے اب نقسلیوں کے خلاف سرکار نئی رن نیت بنا کر اتری ہے اور اس کا پہلا میں کہوں کہ جن کاؤنٹر ہے جس کے بارے میں دعویٰ کی ایجارہ کی پندرہ سے بیس نقسلی مارے گئے ہیں کیسے آپ دیکھتے ہیں اور اس سمسطیا سے نپٹنے کے لیے سرکار جس رن نیت پر کام کر رہی ہے آپ کی نظر میں وہ کتنی کارگر ہے روان صاحب کو آواز مل رہی ہے تو نقسلیوں کے خلاف جس طریقے سے اب ابھیان شروع کیا ہے ہاں 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 مل رہا ہے یا شیف جی رامون صاحب میں سمجھنا چاہوں گا کہ یہ جو ابھیان شروع کیا ہے نقسلیوں کے خلاف اور جس طریقے کی سفلتہ کے دعویٰ ہو رہے ہیں اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا یہ رن نیت جو نئی رن نیت ہے یہ واقعی کارگر نظر آ رہی ہے ہلو یا سر آپ سن پا رہے ہیں ہلو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں کیا سوال پوچھ رہے ہیں کی نقسلیوں کے خلاف نئی رن نیت جو سرکار کی ہے یہ کتنی کارگر آپ کو نظر آتی ہے میں نے سمجھا نہیں کیا کہا آپ نے موازیوں کے خلاف جو سرکار نے نئی رن نیت تیار کی ہے جس کو اب زمین پر اتارا جا رہا ہے اور پندرہ سے بیس نقسلیوں کے مارے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے بیجاپور میں کیا اسے آپ ایک بڑی سفلتہ کے طور پر دیکھتے ہیں جو کچھ ایکشن لیتے ہیں وہ تو ٹھیک ہی ہے لیکن یہ پرابلم کا کوئی بہت گہرا solution ہے اس کا root causes کیا چیز ہے وہ سمجھنا چاہیے اتنا سال 1950 میں constitution بنایا تھا اس میں ان کے لیے rights دیا گیا ہے آڑی باسی لوگوں کو تو یہ rights نہیں دینے کے وجہ سے معویس نے ان کو organize کیا ہے پھر شیڈیول constitution کا ہے بولتے ہیں کہ governor وہاں پر پنچائت بنائے گا آڑی باسی لوگوں کا کوئی بھی اب تک ایک پنچائت نہیں بنایا ہے اور forest minister اور chief minister نے ان کو contract دے دیتے ہیں اور پاکر سے باہر سے لوگ آ کے mining کر کے پسارہ loot لے جاتے ہیں لیکن سرکار نے اسی کو کچھ نہیں ملتا ہے اس لیے معویس نے ان کو organize کیا ہے رامون صاحب سرکار کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر development اور جون کی عدکار ہیں دونوں مورچوں پر کام ہوگا لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ہتھیاہ اٹھاتا ہے تو پھر اس سے نبٹنے کا طریقہ کیا ہے development کی بات نہیں ہے میں بتا رہا ہوں کانون میں 5th schedule میں حق دیا گیا ہے آڈیوہسی کو آڈیوہسی کو اپنا ایریا کے لیے پنچائت بنائے کے اس کو administer کرنا ہے اب تک کوئی گورنر نے پنچائت نہیں بنایا ہے تو آڈیوہسی کے لیے کچھ نہیں ملتا ہے اپنا ایریا کے تو اس میں ماہ وادی گز گیا ہے اور ان کو organize کر کے لڑ رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ تو اس کا answer کیا چیز ہے کیسے اس کو sort out کریں گے CRPF deploy کرنا ٹھیک ہی ہے لیکن root cost سمجھنا ہے جو 5th schedule میں دیا گیا ہے یہ enforce کرنا ہے پہلے لیکن دوسرا جو ترک یہ بھی ہے کہ اگر ان علاقوں میں آپ development کے کام ہی نہیں کرنے دیں گے اور آپ لوگوں کی وہاں پر ہتھیا کریں گے وہاں پر جو بھی سڑک کے کام ہو رہے ہیں ان کو آپ ماریں گے تو پھر ان سے کیسے بات ہوگی بھئیہ سب ٹھیک ہے لیکن پہلا بات یہ ہے کہ constitution میں دیا ہوا قانون جو ہے وہ قانون کو enforce کرنا چاہیے اس کو آپ enforce نہیں کرتے ہیں تو آپ لوگ government جو ہے وہ unconstitutional اور illegal ہے تو اس کے نتیجہ کیا ہوگا اس کے نتیجہ ہوگا کہ مقصر مویس نے ان کو اگر نے اس کیا بندگ دیا اور لگ جگڑا چل رہا ہے یہ سب کوئی ضرورت نہیں ہے فرسک شیلیول انفوس کرنا ہے تو اب یہ problem ختم ہو جاتا ہے لیکن جن علاقوں میں یہ سمسیہ ہے ان میں سے کئی جگہوں پر سرکار نے پہل کر کے جو آپ نے باتیں رکھی ہیں اس دشاہ میں بھی کام ہو رہا ہے پھر اس کے باوجود اگر ہتھیاروں کے ذریعے خون خرابہ وہاں پر ہوتا ہے تو پھر سرکشا کیا کریں ان علاقوں میں وقاس کے کام کیسے کرائے جائیں وقاس کی بات نہیں ہے یہ قانون کی بات ہے یہ حق کی بات ہے جو جو constitution میں لکھا ہے اس کو کیوں نہیں انفوس کرتے ہیں گورنمنٹ یہ انفوس نہیں کرے گا تو یہ problem رہے گا اگر انفوس کرنے کے لیے وہاں پر باقی کام تو ہوں گے یا پھر ان کو بھی روکنا پڑے گا جس طریقے سے جبنم روکا جا رہا ہے ارے بھئی آپ باقی کام کی بات نہیں ہے سوری سوری آپ میرے سے پوچھنے سے میں وہ ایک ہی جواب دیتا رہوں گا کہ fifth schedule انفوس کرنا ہے تو یہ problem ختم ہو جائے گا چاہلے آپ کریں کہ fifth schedule انفوس کرنا ہی اس کا ایک ماتر حل ہے بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور فیلال ایک break اور break اس پار کچھ اور خبہ ساڑھے آٹھ پچھے جمہ کشمیر میں بگڑتے حالات کے بیچ رکشہ ونطری ارنجیٹلی راج کے دورے پر ہے چوپیا میں آج سرکشہ بلوں نے تلاشی ابھیان چلایا وہیں پاکستان کی اوڑ سے لگاتار سنگرش ویرام کا اولنگن جاری ہے نوشیرہ کے بعد بالاکوٹ علاقے میں سیمہ پار سے گولی باری ہوئی پاکستان رینجرز نے بدوار کو جمہ کشمیر کے بالاکوٹ سیکٹر میں نینطرن ریخہ کی اگرم چوکیوں پر گولی باری کی ہے سینا کے مطابق سیمہ پار سے سیمہ چوکیوں اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا کر فائرنگ کی گئی اور موٹار داگے گئے پاکستان ڈیلی بریٹلی سیولین ایریاز کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور بہت ہی مشکلوں سے دو چار اور دشواریاں ہم کو یہاں آ رہی ہیں پاکستانی سینا نے جمہ کشمیر میں پچھلے کئی دنوں سے الگ الگ علاقوں میں سنگھرش ویرام کا انلنگن کیا ہے منگلوار کو پھر سے نوشیرہ سیکٹر میں گولی باری کی گئی تھی پاکستان کی اور سے ہو رہی گولی باری کا سیمہی علاقوں میں رہنے والے دس ہزار سے زیادہ لوگوں پر اثر پڑا ہے نینطرن ریخہ کے پاس سے قریب ایک ہزار سات سو لوگوں کو سرکشت ستھار پہنچایا گیا ہے پاکستان نے اچانک فائر شروع کیا تھا اور ہمارے سیولین علاقے کو ٹاریٹ کیا ہے اس نے تو فارچونٹلی اس میں کوئی ہمارا لاؤس تو نہیں ہوا لیکن پھر بھی ہم الٹ ہیں ملکل ہم بولینسیز ہماری بی پی گاڑیاں اور بسیز بغیرہ لوگوں کو شفٹ کرنے کے لیے ریڈی رہی ادھر آتنکیوں کی چھپے ہونے کی خبر کے بعد شوپیاں اور جینہ پورا علاقے میں بدھوار کو سرکشہ بلوں نے ساجہ تلاشی ابھیان چلایا اور کئی گھروں کی تلاشی لگئی حالانکہ سرچ آپریشن میں کسی آتنکی اور اس کے ٹھکانے کا پتہ نہیں چلا کارروائی کے دوران ستھانیے لوگوں نے سرکشہ بلوں پر پتھر بازے کی بھارت پاکستان کے بیچ پڑھتے تناف کو لے کر سیونکت راشت بھی چندت ہے سیونکت راشت کی مہا سچپ انٹونیا گوٹیریز استھیدی پر نظر رکھے ہوئے ہیں انہوں نے دونوں پڑھوسی ملکوں کو باتچیت اور سہیو کے ذریعے سمسیا کا شانتی پونڈ سمادھان تلاشنے کی پھر صلاح دی ہے بیورو رپورٹ راجی سبھا ٹی وی کندری منتری منڈل کی آج یہ بیٹک میں بھاری جرہ دھاریت پر مانو بجلی کے دس انٹر لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہر یونٹ کی شمتہ سات سو میگا وات ہوگی اس کے ساتھ ہی سرکار نے نئی کوئلہ پورتی نیتی اور سودیشی ٹی کے بنانے کی مشن کو منظوری دی دیش میں پرمانو ارجہ کو بڑھاوا دینے کے لیے سرکار نے دس ہیوی وارٹر رییکٹر بنانے کو منظوری دی ہے اس سے سات ہزار میگا وات بجلی ملے گی ساتھی سودیشی پرمانو ادیوک کو ستر ہزار کروڑ کے آرڈر ملیں گے اور بڑے پیمانے پر روزگار کی آفسر پیدا ہوں گے سیونٹی تھاؤزن کروڑ روپیز جس سے بھارت کی خود کی شمتہ پرمانو ارجہ کے شیطر میں اور بڑے گی اور لگ بگ 33,400 ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ روزگار کے آفسر اس سے نرمان ہوں گے 33,400 جوبز منطری منڈل کی بیٹھک میں بجلی گھروں کو کوئلے کی پریابت اپورتی سنشرت کرنے کے لیے نئی کوئلہ اپورتی نیتی شکتی کو بھی منظوری دی گئی بیٹھک میں کالے دھن کو روکنے کے لیے کر سندھی میں سنشو دھن کو منظوری دی گئی کندری منطری منڈل کی بیٹھک میں ہندوستان Organic Chemicals Limited کے پنرگٹھن یوزنا اور اسم میں بھارتی کرشی انسندھان سنستان کی ستھاپنا کو منظوری دی گئی اس کے علاوہ ماترت لاب کارکرم کو دیش کے سبھی زلوں میں لاغو کرنے کے پرستاف کو منظوری دی ہے سرکار نے سودیشی اور سستے ٹیکے بنانے کے لیے بائیو فارما مشن کو منظوری دی ہے وشال دہیا راج سبھا ٹی وی کرناٹک کیڑر کے آئیے سدھکاری انوراک تیوارے کا شو سڑک کے کنارے پڑا ملا حالانکہ پراتمک جانچ میں ان کی موت کو مانسک تناو میں برین ہیمریج کا ماملہ بتایا جا رہا ہے بودھوار کو ہی امروحہ زلے کے گجرولہ میں بی ایس پی نیتا اور نگر پنچایت کا چناؤ لڑ چکے کیلاش ٹھیکے دار کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ادھر ماتھرہ میں دو ویپاریوں کی ہتیا اور لوٹ سے ناراض ویپاریوں نے بودھوار کو بازار بند کر ویرو جتایا اس بیچ یوپی سرکار میں منتری شرکان شرما اور ڈی جی پی سلکان سنگھ ماتھرہ پہنچے دستانی ویدھائک شرکان شرما نے پیڑت ویپاریوں کی پریوار پہ ملاقات کر گھٹنا کے جلد خلاصے کا بھروسہ دلائیا ویپکش نے بگڑتی قانون ویوستہ کے لیے پردیش سرکار کو ذمہ دار ٹھر آیا ہے کانگریس نیتا پرمو تیواری نے کہا کہ بی جی پی سرکار قانون ویوستہ سدھارنے میں ناکام رہی ہے سہارنپور کی گھٹنا مجفرنگر گھٹنا میرٹ کی گھٹنا اور جس طرح سے ماتھرہ کی سرافہ بزار میں دو بیپاریوں کو جس تھنگ سے مارا گیا آگرہ کی گھٹنا پورونچل کے کئی جلوں میں خود گورکپور کے ایک بڑے بیپاری کو مارا گیا قانون بیوستہ کے حالات اتر قدیش میں سدھرے نہیں ہیں بلکہ میں یہ کہوں گا پہلے سے زیادہ خراب ہے یوپی میں پچھلے کچھ دنوں میں لوٹ اور ہتیا کی کئی وارداتیں ہوئی ہیں ہاتھرس آگرہ مطورہ گورکپور اور وارانسی میں کئی ویپاریوں کے یہاں لوٹ اور ہتیا کے بعد پردیش سرکار کی شمطہ پر کئی سوال اٹھ رہے ہیں بیرو رپورٹ راجہ سبھا ٹی وی ترمول کانگریس نے پشم بنگال نکائے چناؤں میں بھاری جیت درج کی ہے پارٹی نے سات میں سے چار نکائوں پر قبضہ کیا ہے ان میں دھومکل رائے گنج چالی شامل ہیں ساتھ ہی پہلی بار درجلی علاقے کے میرک میں گورکھا جنمکتی مورشا یعنی جی جی ایم کو مانتی ہے وہیں جی جی ایم نے درجلی پورسیانگ اور کلپونگ میں سے جیت درج کی ہے ٹی ایم سی نے جالی میرک رائے گنج اور درمکل منجی درج کی تو چناؤں میں عوام دلوں اور سی پی ایم کے ساتھ بی جی پی کو بھی نراشہ ہاتھ لگی بیہار کے مقمنتی نتیش کمار نے جھارکھن سرکار کے قرآداری قانون کے خلاف آدیوازیوں کی آندولن کا سمطن کیا ہے بدوار کورانچی میں ایک جن سباہ کو سمجد کرتے ہوئے بیہار کے مقمنتی نے کہا کہ جھارکھن سرکار کارپریٹ گھرانوں کے لیے جن جاتی لوگوں کے ہتوں کی اندیکھی کر رہی ہے بدوار کور راجی پہنچے بیہار کے مقمنتری نتیش کمار نے سی این ٹی ایس پی ٹی ایکٹ میں سنشو دھن کا ویروت کیا انہوں نے آروپ لگایا کہ راجے سرکار کے چھوٹا ناکپور قرآداری قانون اور سندھل پرگنا قرآداری قانون میں سنشو دھن راجی کے ہت میں نہیں ہے ادھر بیجے پی نے آروپ لگایا کہ نتیش کمار سی این ٹی ایس پی ٹی ایکٹ میں سنشو دھن کے مدے پر اوچھی راجنیتی کر رہے ہیں بیجے پی کے مطابق اسطحانیے لوگوں کی زمین صرف اسکول اور اسپطال جیسی وکاس پریوجناوں کے لیے لی جائے گی یہ بہت ہی حاسیت بات ہے کہ نتیش کمار کے گھر میں خود آگ لگی ہے اور وہ جھارکن میں روٹی سیکھنے آگے کہ جب جھارکن کے امیدوار بیہار جاتے ہیں ناکریوں کے لیے تھرڈ اور فورڈ گیٹ دراصل جھارکن کا جنجاتیے سمودائے پچھلے کئی دن سے راجی کے بھومی قانونوں میں سنشو دھن کے خلاف آندولن کر رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے آدیواسیوں کا زمین پر ادھکار ختم ہو جائے گا سی اینٹی ایس پی ٹی ایکٹ کے ذریعے سرکار نے قریشی زمین کے غیر قریشی استعمال کا پراؤدھان کیا ہے راجی پال درابدی مرمو نے اس سے سمبندھد ادھیادیش حال ہی میں راشترپتی کے پاس انمودن کے لیے بھیجا تھا راشترپتی نے اس ادھیادیش پر تیندر سرکار سے رائے مانگی ہے ویروڈیوں کا کہنا ہے کہ ان سنشودھنوں سے صرف بزنس لوبیز اور کورپریٹس کو فائدہ ہوگا وہیں سرکار کہتی ہے کہ ان سنشودھنوں سے جھارکن میں وکاس کی گتی تیز ہوگی ایک اور جہاں آروپ اور پرتیاروپ کا دور جاری ہے وہیں دوسری اور ان سنشودھنوں کے خلاف پورے جھارکن میں ویروڈ تیز ہوتا جا رہا ہے راشترپتی شیف کمار کی ساتھ ٹرطی مشرا راجی صبح ٹی وی تین طلاق پر سپریم کورٹ نے اور انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ سے پوچھا ہے کہ کیا نکاح نامے میں محلہ کو تین طلاق سے انکار کا بھکلپ دیا جا سکتا ہے وہیں سرکار نے ایک بار پھر کہا کہ تین طلاق محلہ ادھکاروں کا ماملہ ہے پاکستان رینجرز نے بدوار کو جمہو کشمیر کے بالا کورٹ سیکٹر میں نیانترن ریخہ کی اگرم چوکیوں پر گولی پاری کی ہے سینہ کے مطابق دلی کے بھگوان مہاویر اسپطال میں کام کرنے والی سرکشا کرمچاریوں نے آج مکمنتی اروند کیجریوال کا گھیراو کرنے کی کوچس کی آروپ ہے کہ ان کی جگہ سیول ڈیفنس کے لوگوں کو رکھ کر ان کے ساتھ دھوکہ کیا کیا محلہ کرمچاریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مکمنتی سے ملنے کی تمام کوشش بیکار گئی ہیں ویدھائے کل کا لانبہ نے معاملے کو تھوڑا شاند کرنے کی کوشش کی لیکن کرمچاریوں نے ان کی بھی نہیں سنی سرکاروں کو نکال دیا گیا وہاں پہ سیویل ڈیفنس کو رکھا گیا کیوں ہم سیکورٹے گار کام نہیں کرتے جو ہمیں بروزگار کیا گیا پہلے تھکے دار کے اندر سے ہٹا کے ڈیلی ویجز پہ لیا گیا ہمیں ڈیلی ویجز آٹھ مینے رکھنے کے بعد یہ کرے کہ ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے کیوں ریگولر کرنا پڑے گا ہریانہ میں چھاترہوں کو ایک بڑی جیت ملی ہے آٹھ دن کے انچن کے بعد سرکار نے آج ریواری میں ایک سکول کا درجہ بڑھا دیا سکول میں پرنسپل کی نیوکتی ہو گئی ہے اور کل سے داخلے بھی شروع ہو جائیں گے ریواری میں دس مئی سے بھوک ہڑتال پر بیٹھین لڑکیوں کے آگے ہریانہ سرکار کو جھکنا پڑا سرکار نے سکول کا درجہ بڑھانے کی ادھی سوچنا جاری کر دی یہ سوچنا دینے کے لیے خود اپایوکت دھرنا ستھل پر پہنچے گھوشنا کے بعد چاتراؤں نے انچن ختم کر دیا سرکار نے پندرہ مئی کو ہی اس کی خوشنا کر دی تھی لیکن چاتراؤں لکھت آدیش پر اڑی تھی ریواری کے گاؤں گھوٹڑا ٹپا ڈہینہ کے سکول کی 85 سے زیادہ چاتراؤں بھوک ہڑتال پر بیٹھی تھی اس میں سے تیرہ آمرن انچن پر تھی چاتراؤں بارمی تک سکول نہ ہونے سے ناراض تھی انہیں دسویں کے بعد کی بڑھائی کے لیے تین کلومیٹر دور جانا پڑتا تھا ان کا عروپ ہے کہ راستے راستے میں افغانستان بارمی تک مجھا رہا ہے اس سے پہلے سرکشا پریشت میں اتار کوریا کے مدے پر چرچہ ہوئی بیٹک میں دکشن کوریا نے اتار کوریا پر شیرتی سرکتہ بگاڑنے کا بھی آروپ دا رہا ہے it's interesting those that are saying that we should stop intimidating north korea what about north korea intimidating us you know these tests coming from them they're they're intimidating the entire international community pyongyang must realize that paradoxically what they want to achieve by developing nuclear weapons can only be achieved by choosing the path denuclearization in order to make north korea stop further provocations and come back to a genuine dialogue for denuclearization تو اس لئے میں فیلال اتنا ہی نمسکار موسیقی